عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ہو جب تحجب کے لئے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ہی لئے ہیں آپ ہی آسمان اور زمین کو اور جو مقلوق ان میں آباد ہیں ان کے سنبھالنے والے ہیں تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں زمین اور آسمان اور ان کی تمام مقلوقات پر حکومت صرف آپ ہی کی ہے تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں آپ زمین اور آسمان کے روشن کرنے والے ہیں تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں آپ زمین اور آسمان کے بادشاہ ہیں تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں اصل وجود آپ ہی کا ہے آپ کا وعدہ حق ہے تل نہیں سکتا آپ سے ملاقات ضرور ہوگی آپ ہی کا فرمان حق ہے جنت کا وجود حق ہے جہنم کا وجود حق ہے سارے انبیاء علیہ السلام برحق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں اور قیامت ضرور آئے گی اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کی سپورٹ کر دیا میں نے آپ کو دل سے مانا میں نے آپ ہی پر بھروسہ کیا آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا ناماننے والوں میں سے جس سے جھگڑا کیا آپ ہی کی مدد سے کیا اور آپ ہی کی بارگاہ میں فریاد دایا ہوں لہٰذا میرے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے جو اب سے پہلے کیے جو اور جو اس کے بعد کروں اور جو گناہ میں نے چھپا کر کیے اور جو علانیہ کیے آپ ہی توفیق دے کر دینی مال میں آگے بڑھانے والے ہیں اور آپ ہی توفیق چھین کر پیچھے ہٹانے والے ہیں آپ کے سیوہ کوئی معبود نہیں بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی حوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے سبحان اللہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو تحجد میں کرتے تھے یہ اس کا میں نے ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے آپ لوگوں کو یہ بخاری شریف کی ہے اور یہ منتقیب حدیث میں پیج نمبر دو سو پر لکھا ہوا ہے آپ اس کو یاد کریں اور کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں پھر اس کے آگے ایک حدیث اور ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزِ ماہِ محرم کے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تحجد ہے سبحان اللہ